نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفتح قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علما آج ہم انشاءاللہ وطلعہ پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اس سے پہلے ہم مکی دور دیکھ شکے ہیں اور اس مکی دور میں ہم نے جو لاز جس سے بات ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ کفار دارو ندوہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ کیا تدبیر کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ان کو نکالا جائے یا ان کو قتل کیا جائے جلاوطن کیا جائے کیا کیا جائے تو سورة الانفعال آیت نمبر تھرٹی میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں لگزیکٹ یہی کی کہ وہ لوگ انہوں نے جو میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ابو جہل نے جو تجویز دی تھی اس کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ہم عمل کرتے ہیں اور وہ کیا تجویز تھی کہ ایک بندہ قتل نہ کرے بلکہ ڈیفرنٹ قبائل سے ایک ایک نوجوان ہو جو کہ ایک ہی دفعہ میں وار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تاکہ بعد میں بنو حاشم جو ہیں وہ اس چیز کا بدلہ نہ لے سکے اور ظاہر ہے قتل کا بدلہ وہاں پہ بھی اس زمانے میں بھی قتل ہوا کرتا تھا اور اگر ایک بندہ قتل کرتا یا ایک قبیلے کے کوئی ایک فرد قتل کرتا تو کیا ہونا تھا کہ اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی تو اس نے یہ تدویر سوچی کہ یہ پھر کس کس کے ساتھ بدلہ لیں گے تو اند اینڈ ظاہری بات ہے معاملہ دیت کے اوپر ختم ہوگا اور جب دیت ان کو پی کرنی پڑے گی تو ہم دیت پی کر دیں گے لوگوں کو دیت ہی دینی پڑے گی زیادہ سے زیادہ تو لیکن ہمارا یہ کام ایک طرح سے یعنی وہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ چھتے وہ والا بات ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور یہ بھی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اب وہ ہم نے ساری بات پڑی تھی اچھا اس کے اندر ایک بات اور سمجھنے کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ساری جتنی کنورسیشن ہو رہی تھی اس میں کہیں ابو لحب کا ذکر نہیں ہے کیا وجہ ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیوں نہیں ابو لحب کا ذکر یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے قرائش داراللدوہ میں یہ چپٹر آپ نے دیکھا تھا نا اس میں ڈیسرینڈ لوگوں نے یعنی اپنی اپنی رائے دیئے ہیں اور آپ دیکھیں مختلف لوگوں کے نام ہیں ابو لحب اتنا بڑا نام تھا چیز تاما کا تو اس کا نام کیوں نہیں ہے ابو لحب جو تھا کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیا اس کو کوئی اطراز ہونا تھا اس بات کے اوپر کہ ان کو قتل کر دیا جائے کوئی اطراز نہیں ہونا تھا وہ تو جانی دشمن تھا ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز کے بارے میں تھا کہ اگر وہ بھی اس میٹنگ میں ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ منع کرے گا لیکن کل کو یہ بات ایک تانہ بن جائے گی کہ دیکھو اس نے اپنے بڑیجے کو مروا دیا تو وہ اس سے بچنا جاتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ تانہ نہ بن جائے کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی انسان اپنے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کروائے یعنی یہ ان کی ایٹکس تھی اور کبھی ان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا تو اس لیے یہ نہیں تھا کہ اس نے اطراز کرنا تھا یہ نہیں تھا کہ اس نے منع کرنا تھا اگر اس لیے کہ اگر وہ بھی شامل ہوگا تو پھر دیکھو وہ کیا ہوگا وہ ایک طرح سے اس کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک بات بن جاری تھی تو یہ ابو الحب اس کے اندر نہیں ہے آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پیج نمبر 164 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب یہ سارا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ آج رات آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوئیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی ایون تھا کہ نکلنے کا وقت مقرر کر دیا تھا کون آپ کے بستر پر سوئے گا اور آپ کے ساتھ کون ہوگا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھ کرتا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیکھیں اور ڈیٹ اینڈ ٹائمنگ بھی دیکھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو اسی وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانگے گئے تھے اب وقت صدی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور اب آئیں ہم واپس تو اپنا نور جیسے روٹین ورک تھا ویسے شروع کر دیا اپنا کام کہ کسی کوش حق نہ ہو کہ کوئی انیوزل بات ہے اب کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی یعنی روٹین ان کا کیا تھا کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تحجد کی نماز پڑھتے تھے کہاں پڑھتے تھے تحجد کی نماز مسجد حرام سبحان اللہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذکھ نہ پہنچے گی کیوں یہ کہا تھا اس لئے کہ بہت بڑا خطرہ تھا جو وہاں پہ سویا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے سوتے میں اس کو مار دے چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پر سکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا علی بن عبی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سب حضرنی چادر اوڑ کر سوئے وے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے گھر گھیراوا تھا اور وہاں پہ اتنی ہمچی دیواریں ہیں آکھے تو ہوتی نہیں تھی کہ ان کو پتا نہ چاہے وہاں نے دیکھ لیا کہ کوئی سویا ہویا تو یہی سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں چنانچہ وہ غرور و تو قبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ کر کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَغْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ یہ تین آپشن تینہ ان کی اس میں کہ جب وہ مکر کر رہے تھے کافر لوگ کہ کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا جلابتن کر دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر چل رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ جب اللہ تدبیر چلتا ہے تو اور یہاں سے کیا پتا چلتی ہے بات کہ پلیننگ کا حکم اسلام دیتا ہے پلیننگ کرو ایسے نہیں ہے کہ مارنے کے لئے آگا دیکھے جائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بس دیکھو جو کرتے ہو تم کرو نہیں انہوں نے پلین کیا دیکھیں ٹائمنگ کو ساتھ کس میں جانا ہے رات کا کون سا پہر ہوگا کیسے ہوگا یا سب کچھ ایوریتنگ پلیننگ لیکن جب پلیننگ کر لے مومن تو اس کے بعد پلیننگ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ یہ ہے توقع توقع یہ نہیں ہے کہ بس سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ بس اللہ ہی اس کی جیک کیا پودی کرے گا نہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توقع اونٹ کو کھلا چھوڑ کے نہیں سوچنا بس اونٹ نہ ملی جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ دیں اب دیکھیں انہوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اللہ چاہتا تو ان کو پہلے نکال لیتا لیکن انہوں نے گھر گھیر لیا ہے حضرت علی کو بستر پہ سولا چکے ہیں اور اندر ہی موجود ہے اب کیا ہوتا ہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں ان کے سروں پر مٹی ڈالیں چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے ایسی نظر بندی ہو گئی کہ وہ بلکل یہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی لی اور ان کی طرف پینکی اور وہ جیسے سب کی آنکھوں میں یا چیروں پہ وہ مٹی پڑھ دیتے اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ تھا اور دیکھیں یہی آیت جب انسان کسی نقصان کا حدشہ ہو کوئی ایسا دشمن ہو تو اس کے لیے یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اب ڈیریکٹ سیدھے کہاں گئے ابو بکر صدیق کے گھر اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا روح کیا کدر کا روح کیا اگر آپ کو تھوڑا سا میک اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو مکہ مسئلہ نہیں آپے اور اس کے مدینہ کس طرف ہے نورٹ کی سائیڈ ہے اور یمن کس طرف ہے ساؤس میں بالکل اپسٹ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ اب وہ اس سے کیا پتہ کرتا کہ مکان کی کھڑکی سے نکل کے دونوں حضرات نے یمن کا روح کیا دروازے سے نہیں گئے تو وہ آپ کیا بتائیں وہ اونٹی ہوا کیا ہوا اس کا مدینہ ابھی اونٹیوں کو ساتھ نہیں لیا ابھی پیدا لی جا رہے ہیں ٹھیک ہے مدینہ چاہاں اونٹیوں وہ کہاں گئی تھے اور فجر کی پوپ ہٹنے سے پہلے تقریباً پانچ میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچ یعنی ابھی فجر نہیں ہوئی تھی اندھیرہ تھا تو اس اندھیرے اندھیرے میں ہی غار سور تک جا پہنچے تھے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کافر گھیرے میں ہے ابھی تک گھر کو اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہی تو ہیں دیکھ لو جب اللہ صلی اللہ کی پلاننگ ہوتی اس لئے کہا گیا کہ اللہ کی پلاننگ کیسی ہے اور انسان کی پلاننگ کیسی ہے ان کے سامنے لیٹے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نہیں ہے وہ یہ علی رضی اللہ ہمیں اللہ کے اوپر اصل میں بھروسہ نہیں آتا اور جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں واقعی پتا چلتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کیسے اس کا ساتھ دیتا ہے ہم اپنے اسباب پہ زیادہ ہمارا بھروسہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا ایسے تو ہو نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کسی کی اکل کیسے معاف کر دیتا اچھا پھر کیا ہوا اب اندھیرہ ہے بالکل غار میں تین راتیں اب یہ غار اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا دیکھا نا یہ غار جو ہے آپ نے دیکھا کیسا ہے یہ غار گئے آپ انہیں سے لیکن کیسا ہے غار نہیں گئے غار یہ اب تو خیر تھوڑی جائرہ غار بھی تھوڑے بڑھ جاتے ہیں اس وقت ایسے تھا کہ جیسے ایک ٹریکس آئے زمین کے اندر اور جیسے نیچے کو آپ کو پرول کر کے جانا ہے اس کے اندر بہت تنگ غار ارے کھلا نہیں تھا بہت تنگ غار تھا اور نیچے کی طرف کوئی ایسے تھا ٹھیک ہے اب غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اندر داخل ہوئے کیوں تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کو کاٹے یا ڈسے اب دیکھیں اندھیرہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے غار میں تو انہوں نے یہ نہیں کہ ہم چلو دونوں اندر چلتے ہیں خواستو ہر ایک انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیار ہیں یہ ان کے موں کی باتیں نہیں تھی صرف جو یہ بات ہے نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنے گھر والے اپنے خانہ ہم سے زیادہ پیاری نہ ہو جائیں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا تو اندر داخل ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک تدبیر ہو گئی نا تدبیر کی نا ورنہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے ہیں چلو چلو اندر نہیں چند سراختے انہیں تہبند تھاڑ کر بند کیا ایک یا دو سراخت باقی رہے انہیں اپنا پاؤں ڈال دیا اب اتنی بجائش نہیں تھی جو سراختے ان کو اپنا پہون پھاڑا اور اس کپڑے سے ان سراخوں کو بند کر دیا صرف ایک سراخ تھا جو رہ گیا اور اس میں انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سو گئے اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی وجہ سے ہلے بھی نہیں لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے جس سے آپ بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے کسی چیز نے ڈس لیا یعنی ہلے تک نہیں کہ کہیں میرے ہلے سے میری گود میں ان کا سا رہ گئی ہے کہ جاگ جائیں اتنا اعترام اتنی محبت آپ پورے سفر میں آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نے عبور کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو صاحب کو سفر بنایا ایسے نہیں بنایا حالانکہ دیکھیں اس وقت حضرت عمر بھی تو ایمان لائے چکے تھے اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ان کا صاحبت سفر بنا دیتے وہ تو کتنے زیادہ بہادر پہ خوبی تھے کوئی حکمت تو ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا اس سفر میں ساتھ دینے کے لیے ان کو سامت دسا تو انہوں نے اس پہ یہ فرمایا اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عابدہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھو لگایا اس جگہ پہ اور اس سے ہی تکلیف جاتی رہی غار میں دونوں حضرات تین رات چھپے رہے اس دوران اس کو ہائلائٹ کر لیں تین رات چھپے رہے اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نحو کے صاحب زادہ عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے اچھا اب یہ آپ کو بتا دوں کہ ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ پوری فیملی اس سارے سفر میں معامل تھی پوری فیملی تہول فیملی ان کے بیٹے ہیں عبداللہ یہ نوجوان لڑکے ہیں اب یہ نوجوان لڑکے اتنے ذہین تھے رات یہاں پہ گزارتے تھے دن میں کیا کرتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ گہری سمجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے وہاں سے سفیریں نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ ہی میں رات گزاری یعنی قریش نے دن میں ایسے گھومتے تھے جیسے لگتا تھا کہ مکہ میں رات گھر ہیں حالانکہ وہ رات کہاں گزاری ہوتی تھی غاریں سورتے اچھا پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور تاریخی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے سارا دن یہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کدھر پہ جا رہے ہیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھومنے کے لیے تو ان کو پتا نہیں چلا یہ تین دن غار میں رہے ہیں تو وہاں وہ جو محاصلہ کیا بات تھا یہ بھی آپ کا بات بتاتی ہے ابھی آتی ہے اس کے پر بھی ہم آتے ہیں تو ان خبروں کو لے کر غار تک مہنچے کیونکہ اس وقت کوئی فون تو تھا نہیں کہ بھئی جا کے ان کو بتا دیا جائے وہ پیچھے کیا تدبیریں کرنے ہیں کیا پروگرام بنا رہے ہیں تو وہ جا جا کے خبریں بتاتے تھے اور کس وقت جاتے تھے رات جب گہری ہو جاتی تو تب جاتے تھے اور صبح سے پہلے ہی آ جاتے تھے کہ لوگوں کو ایسے لگے رات تو یہی تھا اب لوگ ان کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں دیتے کہ لڑکا کا تو ہے اس نے کیا یعنی جیسے چین ایجر ادھر اببکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آمیر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہن جاتے یعنی ان کے غلام کا کیا حالات تھے آمیر بن فہیرہ جو تھے یہ ان کا اپنا رول تھا یہ بھی اب وکر صدیق کے غلام تھے اور یہ کیا کرتے تھے بکریاں چراتے رہتے تھے اور جب رات ہو جاتے اس پر بکریاں وہاں لے آتے تاکہ وہ بکریوں کا دودھ پی لے اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے پھر صبح تڑ کے یعنی صبح ہی صبح آمیر بن فہیرہ بکریاں ہانس کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن عبیبکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشان مٹتے یہ پلاننگ کتنی زیادہ تھی سبحان اللہ کہ وہاں راستوں پر لے کر جائیں تاکہ عبداللہ جن راستوں سے آئیں ان کے قدموں کے نشان مٹتے آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ خوج لگانا پیروں سے اپنیوں کے نشانوں سے ان چیزوں سے ہی وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ کون یہاں سے گزر کے گیا باقی رہے قرائش اب یہ آپ کے سوال کا جواب کہ ان کا کیا ہوا وہ تو وہاں پہ گھیرہ ڈالے کھڑے ہوئے تھے اس رات وہ تو ان کا کیا بنا پھر تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کی انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور جب صبح ہو گئی صبح ہوئی اور علی رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں پہ توتے اڑ گئے وہ تو سٹھ پٹا گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے علی رضی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا عزت علی نے کہا مجھے علم نہیں کیا یہ جھوٹ تھا ان کو کیا پتہ ہے وہ اس وقت کہاں ہے کیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک وزرگ سے تو وہ انگریز ان کے بہت تیچھے بڑھ گئے تھے اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ہر طرف انہوں نے اپنے بندے بھیجے لیتے تو انگریز سپاہی آگئے اور وہ انہیں سے آکے پوچھتے ہیں کہ فلان کہاں ہے تو وہ ایسے کھڑے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کے ادھر ہوئے اور کہتے ہیں ابھی یہیں تھا سواج آئی اس کو اس کو کہتے ہیں اوریا نہ کہ نہ جھوٹ ہوا ابھی یہیں تھا اور انہوں نے کہا اچھا شاید ان کو پہچان تو نہیں تھی شکل کی تو ابھی وہاں پہ کھڑے رہے تھے ایک سائیڈ پہ ہوگا کہ ابھی یہیں تھا وہ دھونٹے پہ چلے گا یہ بھی حکمت کی بڑی بات ہوتی ہے تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے علم نہیں اس پر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ اس کے بعد ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا حضرت اسمہ نے کہا مجھے نہیں معلوم اس پر حبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ دیے جائیں گے یعنی دونوں ہیں تو دونوں کے بدلے ایچ سو اونٹ دیے جائیں گے زندہ یا مردہ پکڑ کے لاؤ جاتے ہیں اشتہاری آج بھی قرار دے دیتے ہیں اور بڑے بڑے وہ لگا دیتے ہیں اور ہر جگہ نشر کر دیتے ہیں تو انہوں نے بات پھیلا دی جو ان کو زندہ مردہ پکڑ کے لے کر آئے اس کے لئے سو اونٹ ہے اور سو اونٹ کوئی کم بات نہیں سو گاڑیاں سمجھ لیں آج ایک گاڑی کتنے کی ہوگی پچیس ہزار تیس ہزار کی اگر ایک گاڑی ہے تو سو گاڑیاں سوچیں کتنے کی ہوں گی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اس وقت اونٹ ایک بہت ایک سپنسیف کموڈیٹی کی اب تھوڑا سا میں آپ کو اس بارے میں بھی بتا دوں حضرت اسمہ کے بارے حضرت اسمہ جو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو اس وقت حضرت اسمہ چونکہ یہ اتنی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ہاں تو چھ سات سال کی بچی ہوں گی آٹھ نو سال کی یا اتنی مطلب کام عمرتی بلکل لیکن حضرت اسمہ جو تھی وہ بڑی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس لئے کہ جب ہجرت کی ہیں انہوں نے کچھ دن بعد کچھ دن بعد ہجرت کی کچھ حق سے بعد ہجرت کی انہوں نے تو اس وقت پھر انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کو ان کے ہاں پیدا ہوئے تھے خوبہ کے مقام جا کے تو سوچیں کہ تھوڑی ان سے ظاہرہ عمر میں بڑی تھی تین ایجر تھی یا ٹوئنٹی کی ہوں گی تو اتنی زور سے ابو جہل نے چانٹا ہمارا کہ ان کی بالی گر گئی اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سب سے پہلے فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتداروں کے گھروں کے لئے دھونتے پھر رہے ہیں کہ کہاں چلے گئے جیسے ہوتا ہے ایک نورمل کے یہ گئے کہاں پہ اور دھونتے دھونتے اب وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور یہاں پہ ان سے پوچھا کیونکہ یہ بڑی تھی اس لئے ان سے سوال کیا دوسری بات ازت اسمات کے بارے میں یہ آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا وغیرہ تیار کیا مشکیزہ تیار کیا پانی کے لئے کے ساتھ زادے راہ کے لئے تو کوئی چیز باندنے کے لئے نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے اپنا یہ ازار بند نکالا اور اس کو دو حصوں میں کیا اور ایک حصے سے اس کو باندھا اوپر سے تو اس وجہ سے ان کو رات النتاقین دو پٹکوں والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی بھی دعا کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے نتاق عطا فرمائے اور ان کے یہ جو بیٹے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے آپ ذرا ضرور نیکس آئن کے لئے ہوم وقی آپ کو دیتی ہوں کہ آپ لوگ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مجھے آکے بتائیں گے کہ وہ کون تھے ان کے جو بیٹے تھے کیا ان کا کارنامہ کیسے تھے وہ کیونکہ حجاج بن یوسف نے ہی حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا اور ان کو لٹکا دیا تھا چوک میں ہاں ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا اور یہ وہاں سے گزرین تھی اور اتنی ضعیف ہو چکی تھی کوئی سو سال کی ہو چکی ہوں گی اور اپنے بیٹے اور کھوتے ان کے شہید ہو چکے تھے اور یہی ایک بیٹا رہ گیا تھا تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سواری ابھی تک اتری نہیں ہے اتنی انہوں نے یعنی بڑھاپے میں اتنا بڑا صدمہ چھیلا تھا صدبداللہ بن زبیر کا اور یہی وہ پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے مہاجرین میں اس سے پہلے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا تھا تو بہت ہی مہاجرین میں خوشی منائی تھی ان کی پیدایش اور دوسرے آمیر بن فہائرہ آمیر بن فہائرہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ عزت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک بھائی تھے عبداللہ بن تفیل ان کے اصل میں غلام تھے آمیر بن فہائرہ اور ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا عبد میں بھی حصہ لیا بہت شروع میں مسلمان ہو گئے تھے تقریباً 34 یرز کی عمر میں شہادت بالی تھی بیر معاملہ آپ نے ایک سنا ہوگا یہ نام کہ جس میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں آپ ہمارے ساتھ کچھ قرآن اور حفاظ وغیرہ بھیجیں کہ ہمیں آکے قرآن سکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ کے سیونٹی حفاظ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور انہوں نے راستے میں دھوکہ دیا تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دھوکہ دیا تھا انہوں نے ان کو شہید کیا تھا ان میں ایک آمیر بن فہیرہ بھی تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ کہ لوگوں نے دیکھا اس وقت کہ ان کی جو باڈی تھی وہ آسمان کی طرف کو چھڑی ہے اور آسمان میں مولک ہو گئی یعنی آسمان اور زمین کے درمیان مولک ہو گئی یعنی سٹیشنری اور اس کے بعد زمین کے پر آئی ہرے خرشتوں نے ان کو اٹھایا ہو گا یا کیا اور جس نے ان کو برچہ مارا تھا جب ان کی شہادت انہیں لگی تھی تو اس وقت انہیں کہا تھا واللہ ہی میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ اتنا متاثر ہوا کہ یہ یہ کہہ رہا واللہ ہی میں کامیاب ہو گیا اور وہ اسلام لے آیا تھا تو ان کی ایک جو ڈیفرینٹ بات آپ نے یاد رکھنی نا آمیر بن فہیرہ کی وہ یہ کہ اس طرح یہ آسمان اور زمین کے درمیان مولک رہے اور اس کے بعد ان کی نیچے زمین پہ رکھی گئی تھی پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پیچھے ان کے لئے یہ اعلان کر دیا تھا کہ سو اونٹ یعنی دیے جائیں گے ہر ایک کے بدلے میں زندہ یا مردہ ان کو پکڑ کے لے کریں تلاش کرنے والے غار کے داہنے تک جا پہنچے اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچہ کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا اس صورت حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر کو سخت غم ہوا اور آپ نے فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب کافر دھونکتے دھونکتے یہاں تک پہنچ گئے کیسے پہنچے تھے ایشلی میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں یہ خوجی ہوتے تھے جو نشانات سے پتہ لگا لیتے تھے تو ان کا ایک ماہر خوجی تھا وہ ان کو لے کر یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہاں تک ہی پیر آتے ہیں اس کے آگے نہیں جاتے اور واقعہ اس کی بات سچی تھی اس نے کہا آگے نہیں ہے کوئی بھی نشانات اور وہ لوگ ایسے غار کے اوپر کھڑے تھے کہ حضرت ابوکر صدیق نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں میں نے بتایا نا کہ کریکس اندر کو وہ اس میں بیٹھے ہیں اور یہ اتنا بڑا تو تھا نہیں اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے اس وقت حضرت ابوکر صدیق جو ہیں وہ یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لئے بس خوف کھاتا ہوں کہ آپ کو نہ کوئی تکلیف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا نا سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پورٹی میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اسی بات کو وہاں پہ بیان فرمایا اِذ اخرجہ الَّذین کفروا سانی اسنینی اِذ ہما فِالغاری اِذ یقول لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا جب کافروں نے اس کو مکہ سے باہر نکال دیا تو وہ جو دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوکر غار میں تھے ان دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے گہرہ تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ یہ کون کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ تھا کہ آپ غم نہ کریں چاہے وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں تو یہ ہمیں بتا چلتا ہے کہ اتنی قریب کافر آگئے تھے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ ہم غار میں دیکھ لیں ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس وقت کسی دوسرے نے کہا کہ کیا بات کرتے ہیں اس غار کے اوپر تو یہ جالا مکڑی کا لگاو ہے اور یہ تو لگتا ہے اتنا پرانا غار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایت سے بھی پہلے کا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہوا اتنی پرانے ہیں تم اندر جا کے کیا کرو اور ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں پہ کہیں کڑھی بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا اندھا کر دیا اور مکڑی نے جو جالا بنایا تھا اس کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے کیونکہ ایک لنک میسنگ ہے اس میں اور ہم بہت مشہور ہم سنتیں کہ کبوتر نے انڈے دے دیئے تھے اس میں زیادہ ہی زوف ہے وہ زیادہ ہی ویک نریشن ہے مکڑی کے جالے والی تو پھر بھی مسند احمد میں ہے لیکن اس میں ایک لنک میسنگ ہے اب اللہ حالہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہوں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے مگر اتنا بتا دوں کیونکہ ضعیف روایت ہے اس لئے ہم بہت زیادہ اس طرح کوٹ بھی نہیں کر سکتے سو سکتا ہے لوگ اس وجہ سے تو بنایا ہوا ہو لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سکینت تاریخ کر دی تھی کہ سکینت ہو گئے ان کے اوپر اور دل کو الیک دم تہرا ہوا گیا اور وہ لوگ ماں سے واپس چلے گئے ان لوگوں کو پہلے ہی یہ شکتہ کیونکہ لوگ اس وقت کدھر کو مائگریٹ کر رہے تھے سب مدینہ کی طرح کہ یہ اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے مدینہ تو یہ تو سمجھ لیں کہ اپنا وہ آپ نے دے دیا کہ ہم اس طرف ہوں گے اور وہ اس راستے میں چلے جائیں کہ وہاں پہ کوئی بہت ون تھاؤزنٹ راستے تو تھے نہیں ایک بڑی شہراتی اور اب ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شہرات نہیں لی یہاں پہ تین دن انتظار کی اب وہ وہ اگزاست کر رہے ہیں اپنی ساری انرجی ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اور یہ بالکل اپوزیٹ طرف ہے جب تین راتیں یہاں پہ گزر گئیں پھر انہوں نے یہاں پہ آئے گا انہوں نے ایک گائیڈ کہہ سکتے ہیں جو بہت راستوں کا ماہر تھا اس کو ہائر کیا تھا کہ تین دن کے بعد آپ ہمیں یہاں پہ ملنا غارس وارت اب وہ قرصید رضی اللہ انہوں نے اس کو عجرت کے اوپر ہائر کیا وہ مسلمان نہیں تھا یہ ابھی ہم اس کی بات پڑھیں گے کہ کیسا اس کا معاملہ تھا مدینہ کی راہ میں سوم بار کی رات سوم بار کیا ہے منڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی منڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی منڈے کو اور ہجرت کی بھی منڈے کو اور دیکھیں محرم میں نہیں ہوئی ربیل اول میں سن ایک ہجری کی چاند رات تو کس وقت ہوئی ہے ہجرت یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس کو ہائلائٹ کر لیں ربیل اول ٹھیک ہے ربیل اول کے مہینے میں اور کیا تاریخ ہے فرسٹ ہے ربیل اول کی اور منڈے کی رات ہے رحنوما عبداللہ بن عرائقت لئیسی اب یہاں پہ عرقت بھی آتا ہے کئی کتابوں میں اور عیس پیس بھی آتا ہے یہ ہے اس بندے کا نام جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا کہ ٹری نائٹس کے بعد فورت دے پہ تم نے ہمیں یہاں پہ ملنا ہے غار سور پہ وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر اب سمجھ آئی کہ وہ دونوں سواریاں پیچھے دیں ابھی وہ اونٹنیاں اب وہ لے کر آ رہا ہے جبل سور کے دامن میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو کر رسول اللہ علیہ وسلم نے کوچھ فرمایا اب یہ یہاں سے موگ گئے بلکل خاموشی سے تین دن تک وہاں پہ رہے یہ بھی ان کو مس گائیڈ کرنے کا ایک طریقہ تھا مشرقین کو کہ کس طرح وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بھوکے بیڑیے کی طرح اور اس میں آپ سوچیں صرف وہ شامل نہیں تھا نہیں تھے اور بھی ارکیس کے قبائل کہ یہاں تک خبریں پہنچی تھی کہ اتنا بڑا ہی انام ہے اس چیز کے پیچھے جو جہاں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں دیکھیں کسی کو یہاں پہ کہہ دیں ملین ڈالر ملے گا فلان کو ڈھونڈنے پہ کتنے لوگ نکل کھڑے ہوں گے تو اس ہی طرح لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے عبداللہ بن عریقہ کو حضرت ابو وقت صدیب سے اتنا بڑا ہی انام کا تو نہیں اتنی بڑی عجرت تو نہیں تیہ کی ہوگی کہ سو اونٹ دے لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہے لیکن دیکھیں اس کی ایمانداری کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بھیلک دے دے کہ مجھے تو انہوں نے کہا ہے تین دن بعد یہاں پہ ملنا اس کا مطلب غیر مسلموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا غیر مسلموں میں بھی کئی ایسی ہیں کہ آپ ان کے پاس خزانہ بھی رکھ باتیں تو آپ کو ویسے واپس دیں اور کئی ایسے بھی ہیں کہ ایک ڈالر بھی آپ رکھائیں گے تو وہ نہیں دیں تو دیفنٹ طرح کے لوگ ان میں بھی ہیں ان کے ساتھ آمیر بن فہیرہ بھی تھے اب کون کون لوگ ہو گئے اس وقت کون لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت قدید آمیر بن فہیرہ عبداللہ بن عرائط ٹھیک ہے اب رہنما جو گائیڈ ہے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا اب کیا ہے ساؤت میں وہ لے کے چلا اور پردر ساؤت میں چلا گیا پھر پچھم یعنی مغرب کی طرف ویسٹ کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا ساحل کے قریب پہنچ کر شمال یعنی نور کی طرف مڑ گیا اب آیا بہت دور سے چکر کٹ کے اب ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شازو نادر ہی کوئی چلتا تھا یعنی یہ بھی ایک راستہ تھا مدینہ جانے کا لیکن یہ جس کو کہتے ہیں مین ہائیوے نہیں تھی اس زمانے میں بھی ایسے نہیں تھا کہ کوئی کسی طرف کو بھی چل پڑتا تھا ایک مین ہائیوے سمجھ لیں ایسی ہائیوے تو نہیں لیکن ایک مین شہراتی جس پر سارے ہی جاتے تھے کافلے ہیں جتنے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جاتے تھے اس نے وہ راوٹ نہیں لیا اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ لیا اور آج انہوں نے وہاں سے ہائیوے بنائی ہے اور ظاہر اب تو میپس وغیرہ سب چیزیں ہیں ہیوگیشن ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایزیسٹ وے ہے مدینہ جانے کا جو اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ جس راستے سے جاتے تھے وہ نہیں تھا یہ تھا سب سے بہتر راستہ اس رات رات پھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا یعنی پوری رات چلتے رہے اور اس زمانے میں عرب لوگ جو تھے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے کیونکہ دن میں اتنی ہیٹ ہوتی تھی کہ وہ لوگ نہیں سفر کر سکتے تھے جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی آرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوکر صدیق نے گرد و پیش کا جائزہ لیا کیا دیکھنے کے لئے کوئی خطرہ تو نہیں ہے اب دیکھیں حالانکہ وہ بھی تو اتنا ہی تھکے ہوں گے وہ بھی اتنا ہی سفر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی آرام کرنے لے جاؤ ان کو کیا فکر تھی کہ سیفلی ان کو وہاں تک پہنچایا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ماں ہے نا جیسے ماں اپنے بچے کی نگیداشت اس طرح حضرت ابوکر صدیق آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محبت کے ساتھ لے کر لیں اس دوران ایک چرواحہ آیا اب آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو سارا ہم حجرت کا سفر پڑھیں گے تو اس میں ڈیفرنٹ انسیڈنٹس ہوئے اب ایک انسیڈنٹ کیا ہے آپ کو اگر نمبرنگ کرنے آپ نمبر ون نمبر ٹو تو آپ کو پتا رہے گا یاد رہا کہ کتنے انسیڈنٹس ہوئے جو تاریخ میں آتے اس دوران ایک چرواحہ آیا ابوکر صدیق نے اس سے دودھ دھوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا پھر وہاں سے آگے چل پڑے اب آپ اس سارے حجرت کے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا بہت ذکر آتا ہے کہ دودھ پلایا پہلے بھی وہاں پہ کیا تھا سارے سور کے پاس بکریاں لاتے تھے اور دودھ پیا اب بھی یہاں پہ کیا ایک جرواحہ تھا بکریاں لے کر جارا تھا اور دودھ پیا کیوں اس لئے کہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کیفائیت کرتا ہے جس کو کہیں یہ کمپلیٹ ڈائیٹ اتنی اس میں نیوٹریشن ہے اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے لئے مانگی کہ اللہ اس میں اور اضافہ فرما زیادتی فرما وہ کسی اور چیز کے اندر لینے نہیں فرمائی تو یہ اتنی اچھی چیز ہے اور دوسرا ہمیں یہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چرواحے سے پوچھا انہوں نے اضافہ وقر سے دیتنے کہ تم کس کے غلام ہو اس نے کہا کہ میں شہر میں کوئی ہے اس کا غلام ہو اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ چرواحے کے پاس بکریاں نہیں تھی اس نے کہا میرے پاس بکریاں تو نہیں میرے پاس ایک اونٹ ہے اور اونٹ جو ہے وہ بھی بالکل یعنی اتنا نحیص ہے کہ اس کے اندر کوئی دودھ نہیں ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے اوپر ہاتھ پھیر اور دعا کی تھی اور وہ اونٹ کے تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ دھویا اور اب وقر صدیق کو بھی بلایا خود بھی بیا اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ چرواحہ جو تھا اس نے کہا کہ آپ کون ہیں اس قدر اس سے متاثر ہوئی کیسے ہو سکتا اس نے کہا آپ کون ہیں صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ کسی کو نہیں بیان کروگے تو تمہیں بتاتے ہیں تو اس نے وعدہ کیا تو فرمایا یہ اللہ کے رسول نے اس نے کہا میں حق کی قواہی دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا یہ روایت بھی آتی ہے یہ روایت حسطدرک حاکم میں ہے اور صبرانی میں ہے تو یہ بھی ایک روایت آتی ہے اور یہ بھی ہے تو یہ جیسے دودھ تویا بکریاں تھی اس کے پاس ایک کے پاس اور حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ان بکریوں کے تھنوں کے اوپر سے کوئی مٹی ہے یا بال ہے یا کورا ہے پہلے اس کو صاف کرو اس نے صاف کیا تو عجرت کے اوپر اسے لیا پیمنٹ کر کے لیا بکریوں کا دودھ دھویا اور اس کے لیے ایک انہوں نے چھوٹا سا برطن رکھا ہوا تھا جیسے پیالہ سا رکھا ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے بھی تھے اور بذو بھی اس سے کرتے تھے تو وہ لینے کے لئے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو رہے تھے انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگائیں اور پیالہ کا پوچھیں اتنی در میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور پھر وہ پیالہ دیا اور وہ پیالہ انہوں نے دودھ اس سے لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیا تو عزت اب وکر صدیق کا جی خوش ہو گیا یہ جو یہاں پہ آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا کہ کیسے سبحان اللہ ان کا دل بھی کس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدو اچھا پھر سیکنڈ انسیڈنٹ آپ نمبر ٹو اس پہ لکھ لیں اچھا ایک ایک اور بات اس کے اندر یہاں پہ نہیں ہے موجود مگر وہ ایک روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اڑھ کے دیکھا تھا اور رمایا تھا کہ اے مکہ تو سب سے مقدس زمین ہے اس پوری دنیا میں تو سب سے مقدس زمین ہے اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مہا گزرا پیدا ہے پیدا وہاں پہ ہوئے بچپن مہا گزرا پھر ساری جو جتنی یعنی اپنی میمریز انسان کی ہوتی ہیں ساری میمریز وہاں کی ہیں پھر شادی وہاں ہوئی پھر بچے وہاں ہوئے پھر نبوت در ملی پھر کس طرح تبلیغ کا کام یہاں پہ کیا پھر کس طرح کافروں نے ستایا اور کیسی کیسی جو بھی ساری جتنی بھی یہ تورچر کی داستانیں تھی وہ ساری یہی پہ تو رقم ہوئی اور اب اس مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ایسی سرزمین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کبھی نہ چھوڑتا دوسری یہاں پہ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے ایک روایت سے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان کو دیکھ رہے تھے تو آسمان پہ جب اتنے ستارے نظر آئے تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہیں میں جب یہ ہمیشہ روایت پڑھتی تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی کنورسیشن بھی کیسی ہوتی تھی سبحان اللہ کہ یعنی دماغ میں ستارے دیکھ کے کیا آیا کسی کو شائری آتی ہے کسی کو کس کو یاد آتا ہے تو کسی کو کوئی یاد آتا ہے ان کو کیا یاد آتا ہے کہ نیکیاں کسی کی اتنی بھی ہیں جتنے یہ تارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں انتاروں کے برابر ہیں تو پھر ان کو فوراں خیال آیا کہ میرے باپ کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی نیکیاں فرمایا ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکی جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اسے زیادہ پھاری اسی لئے حضرت عمر فرمایا کرتے تھی کہ ابو بکر صدیق اپنی وہ ایک رات مجھے دے دیں اور مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک رات وہ مجھے دے دیں اتنی قیمتی وہ ایک راتی تو اللہ تعالی چنتا ہے نیکی کے اس کو نیکی کا موقع دینا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اللہ اس کے لئے پک کرتا ہے کسی کو اللہ تعالی نے ان کو پک کیا تھا اس سفر میں ساتھ جانے کے لئے سبحان اللہ اللہ اکبر اور ایسے ہی نہیں کہ یا دیکھ لیں ان کا حل ان کی جو سبحان اللہ خلوس ان کی جو خیر خواہی بے شک اور صحابہ بھی تھے لیکن جیسے ابو کرصدیق ہیں اور جیسے ان کا پورا خاندان اس میں لگا ہے یہ بھی ایک اس کے اندر واقع آتا ہے کہ حضرت اسمہ جو تھی ان کے دادا آپ کو پتا ہے ابو خواہفہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ کب مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد ابو کرصدیق کے جو باپ تھے اس وقت مسلمان ہوئے تھے تو جب یہ چلے گئے ہجرت کر کے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہارے لئے کچھ چھوڑ کے نہیں جیا دیکھو تم لوگ کو ایک مشکل کے اندرے ڈال گیا تو اتنی سمجھدار تھی کہ لے کر گئیں اپنے دادا کو اور جہاں پہ باپ خزانہ رکھتے تھے اپنا دادا ان کے پاک مال تھا لیکن سارا مال یہ غلاموں کو آزاد کرانے اور اس میں لگ گیا اب جس بات ہجرت کا موقع تھا تو ان کے پاس کچھ پانچے ہزار درم رہ گئے تھے اور وہ بھی سارے کے سارے ساتھ لے گئے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھے پتہ نہیں کیا کس وقت کام آ جائے اور انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ کے لئے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا اور واقعی نہیں کچھ چھوڑ کے گئے تھے ان کو تو اللہ کے بھروسے کے اوپر یہ تو کئی سے کچھ کھائی لیں گے وہ گئیں اور جہاں پہ ان کے باپ خزانہ اپنے مال رکھتے تھے وہاں پہ لے جا کے کچھ پتھر رکھ دیا اور ان کے اوپر کپڑا رکھ دیا اب وہ خہافہ جو تھے وہ نابینا تھے بلائیں ان کو وہاں پہ لے گئے گئے نہیں وہ تو بہت کچھ چھوڑ کے گئے یہ دیکھیں اور ان کا ہاتھ اس کے اوپر لگوایا اور وہ کہتے ہیں اچھا اگر اتنا چھوڑ کے گئے ہیں پھر تو دیکھ کیسی سمجھدار سبحان اللہ اور ان کو دیکھیں کہ ان کو یہ تھا کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں حجرت کے سفر پہ کہاں ظرورت پڑ جائے یہ نہیں کہ میرے بچوں کو پیچھے کہاں ظرورت پڑ جائے کیا پتا ہے ان کو کوئی تو میں تو یہاں پہ ہوں گا نہیں ان کے لئے کوئی چھوڑ کے جاؤں یہ تھا ان کا خلوص ایسے نہیں واقعی یہ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا اللہ اکبر اور غالباً دوسرے دن اب یہ دوسرا واقعہ ام مابت کی خینے سے گزر ہوا اب ام مابت ان کا اصل نام آتکار اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدائید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی کی مشلل مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے اب یہاں پہ اصل میں یہ راستے میں سمجھ لیں ایک جگہ آتی ہے اب یہاں پہ مسافر جتنے گزرتے تھے اکثر یہاں پہ آکے سٹے کرتے تھے اس وقت ہوتل وغیرہ تو کوئی ہوتے نہیں تھے راستے میں یہ سمجھ لیں بدو لوگ تھے کانہ بہت دوش سے لوگ اور ان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست کی بات پہنچ چکی تھی لیکن ایسے ہی نا جیسے کئی سے کوئی خبر مسافر آیا کسی نے بتا دیا کسی نے بتا دیا اب یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جاتے اور جا کے تحقیق کرتے اچھا وہ کوئی سچے نبی ہیں یا نہیں ہم ان کے پر ایمان لے کر آئے ایسے نہیں تھا پس ان بدو لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ہوتا تھا صاحبِ قرائش صاحبِ قرائش کے ایک آدمی ہے صاحبِ قرائش ان کو کہتے تھے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پس ان کو اتنا پتا تھا اتنی بات ان کے کانوں تک پہنچے گی یہ لوگ بہت غریب تھے ان کی فیملی بہت غریب تھی اور ان کے پاس سوائے بکریوں وغیرہ چرانے کے اور کوئی ایسا کوئی ان کا ذریعہ عامدلی اس طرح نہیں تھا لیکن سبحان اللہ اتنی مہمان نواز تھی کہ جو مسافر آتا تھا یہاں پہ آ کے آرام بھی کرتا تھا جو ان کے پاس مجھسر ہوتا تھا کجور ہے یا گوشت ہے یا دودھ ہے یا کچھ بھی جو ان کے پاس ہوتا تھا اس کے سامنے حاضر کرتا تھا تو ان کا ذکر ان کا چرچہ لوگوں میں تھا کہ ان میں مہمان نواز ان کا قصہ بہت کوئی آپ کو یاد آتا ہے میمری میں کوئی ان کا نام پڑھا ہے حلیہ بیان کرنے میں شابہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ ہے اس نے نزبانی سے ماز رکھی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی نہیں اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر میں کچھ تو لے کر آؤ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کہ کچھ بھی ہوتا تو یہ لے کر آتی ادھر سہمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریورٹ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا یعنی اتنی کمزور تھی کہ وہ جب باقی ان کے شوہر بکرییاں چرانے لے گئے تھے لیکن ایک بکری اس لئے چھوڑ گئے تھے کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں چلنے کے قابل ہی نہیں تھی اتنی دبلی پتلی اور نہ اس میں دودھ کا قطرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ کیا میں اس کا دودھ دور سکتا ہوں تو ہم نے کہا وہ تو ہسپن یہ کیا دودھ دے گی یہ تو عرصہ درہ سے سوکی ہے یہ کہاں سے اس کو دودھ آئے گا تو یہ میں آپ کو دوسری کتاب سے بتاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے امی معبد یہ بکری کیسی ہے امی معبد نے کہا یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس قابل نہیں تھی کہ ریورڈ کے ساتھ چلی جاتی ہے لہٰذا یہاں پہ کونے میں کھڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ والی ہے امی معبد نے کہا یہ بیچاری اس قابل کہاں ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دولوں امہ مابت نے کہا میرے ماباک صدقے اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دولیجئے وہ اتنی مہمان نواز تھی یعنی انتہاں اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ادھیڑ عمر خاتون تھی ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اپنے سہر میں بیٹھی نہیں تھی کہ وہاں سے آب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کے ساتھی آئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن منگوایا تو امہ مابت اتنا بڑا برطن لے کر آئیں کہ وہ بھر جائے تو کئی لوگوں کے لئے کافی ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دھوا حتی کہ یہ برطن بھر گیا اور اس کے اوپر جھاگ ہی جھاگتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ مابت کو دودھ پلایا سب سے پہلے کس کو دیا وہ خوبصیر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا ساتھی کون تھے نا بالکل آمیر بن فہیرہ اور جو سات عبداللہ بن عرائقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دو بار پیا اور خوبصیر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی برطن میں دودھ ہونا شروع کیا حتیٰ کہ اس برطن کو بھر دیا اور اسے امہ مابت کے پاس چھوڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا اب یہاں پہ اسی کو بہت مختصرا بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امہ مابت کو پھلایا وہ آسودہ سہر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پھلایا وہ بھی آسودہ سہر ہو گیا تو خود پیا اور دوبارہ دو کے برطن بھر دیا اور اسے امہ مابت کے پاس چھوڑ کر روان ہو گئے اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تاجب ہوا دریافت کیا پوچھا کہ امہ مابت نے تو امہ مابت نے پوری بات بتلائی النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اتوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا اتنے کسی صحابیہ نے اس طرح سے بیان نہیں فرمایا جیسے انہوں نے شیر کہتے اس پر ابو مابت بول اٹھے یہ تو واللہ ہی صاحبِ قرائش ہے اب صاحبِ قرائش سمجھ آئے کس کو کہتے تھے صاحبِ قرائش وہ کس کو کہتے تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے میں نے ابھی بتایا نا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے تھا وہ کہتے تھے صاحبِ قرائش میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ استیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا یعنی ایمان تو وہ لے آیا اسی وقت کہ اس نے کہا کہ میرا تو ارادہ ہے کہ میں ان کا ساتھ استیار کروں یعنی ایمان لیا اور یہ اب ایک جگہ پہ آتا ہے دوسری کتار میں کہ ام مابت نے تورا باقیہ بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ بتایا کہ وہ کیسا ہے تو خلیہ کیا بتایا رم چمکتا ہوا تابناک چہرہ بناوٹ میں حسن کا نظارہ نہ بڑھے پیٹ کا عیب لگاوا نہ سر پر بالوں کی کمی کا مسئلہ کھلا کھلا چہرہ آنکھیں سرمگی لمبی پلکیں آواز روبدار گردن سراہی دار گھنی داری میں بال ہلکے سے گلائی دار عابرو باریک اور دراز گھنی بھموں والا خاموش ہوں تو پروکار بولیں تو پششدار دور سے دیکھیں تو سب سے بڑھ کر باکمال اور پرجمال قریب سے دیکھیں تو حسن و رانائی کے آئینہ دار بولیں تو لگے شیرینی اور مٹھاس کا احساس جملے واضح اور دو ٹو نہ اختصار نہ زیادہ بول بال بولتے تو یوں لگتے جیسے لڑی سے لگی اموتیوں کی برسی برسات قد درمیانہ نہ اتنا لمبا کہ نہ گوار لگے نہ اس قدر چھوٹا کہ آنکھ کو لگے خراب قد ایسا کہ وہ ہے دو شاکوں کے درمیان ایسی شاک جو دیکھنے میں دیتی ہے سب سے زیادہ تازہ بہار سب سے زیادہ متناسب آزا والے اس کے ساتھی اس کے گرد یوں گھیرا ڈالے بیٹھتے ہیں جیسے تاروں میں گھیرا چاند آپ بولیں تو وہ ہوتے ہیں گوش بر آواز حکم فرمائیں تو بجا لانے میں ہوتے ہیں بابرکات ہر کوئی خدمت کے لئے حاضر باش حاشیہ کے اندر چادر پھولدار پیشانی پہ شکن نہیں طبیعہ ترش نہیں یہ سارا خلیہ انہوں نے بیان کیا شیروں میں اور ایسے شیر کبھی دوبارہ یعنی یہ سمجھ لیں نات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نات کوئی بیان نہیں کر سکتا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ام مابت نے چب یہ بکری کا موضہ دیکھا تو اسی وقت مسلمان ہو گئی یہ بھی روایت میں آتا ہے اور ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ یہ دونوں میں بی 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 بار میں مسلمان ہو گئے تھا اور انہوں نے ہجرت کر لی تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیرین مکہ سے شروعی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نے دیکھا وہ کہہ رہا تھا اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام مابت کے خیمے میں نازل ہوئے وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا ہائے قسائی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگداش کا پڑاؤ مبارک کون تھی بنو کعب کی خاتون کون یہ ام مابت تم اپنی خاتون سے اس بکری اور برطن کے متعلق پوچھو تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آواز آئی تھی پھر آپ صدیت سے آگے بڑھے تو اب یہ تھرڈ واقعہ ہو گیا آپ نے نمبرین کیے سراقہ بن مالک کا نام ہم نے اور کا نہ سنا جنگیں بدر میں جو شیطان جس حلیہ میں آیا تھا وہ کس کا حلیہ تھا سراقہ بن مالک تو آپ قدعی سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک جاشم مدلہ جی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا پیچھا کیا جب قریب پہنچا تو کھڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آرہا اور اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا لیکن فالبت کی پرواسیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے پڑھا جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرار سننے لگا اور آپ انتفات نہیں فرماتے تھے جبکہ ابو بکر صدیق بار بار مٹ کر دیکھ رہے تھے اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین یہاں میں کر دوں آپ لوگوں کو سراقہ بن مالک کے بارے سراقہ بن مالک بھی ایک قریب ہی قدائد جگہ تھی جہاں کافی نامی گرامی آدمی تھا بڑا آدمی تھا وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو قریش کا ایک قاصد آیا اور اس نے آکے کہا کہ قریش کی طرف سے بڑا بھاری انام کا اعلان ہوا اس طرح ہیں دو لوگ اور ایسے فرار ہو گئے تو ان کے پیچھے انام رکھا اب جب انام میں سو اونٹ کے بارے میں اس نے سنا تو اس کے تو موں میں پانی بھر آیا اور اتنا لالچی ہوا اس کے زبن نہیں ہو سکا اپنے موں سے وہ بول تو نہیں رہا تھا بتایا تو نہیں اس نے مگر اس کو یہ تھا کہ کہیں اور کوئی لوگ اس انام کے پیچھے نہ چل پڑے ابھی وہ اٹھنے ہی والا تھا اس مجلس سے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں نے تین لوگ دیکھے ہیں وہ ادھر کو جا رہے تھے اور مجھے تا لگتا یہ وہی تین لوگ ہیں جو بھاگے میں ان سے صورتہ نے اس کی بات سن کے کہا نہیں 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 وہ تو فلان قبیلے کے لوگ ہیں وہ تو اپنی اوڈنی ان کی گھوم ہو گئی اس کو تلاش کرنے کے کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے کوئی لوگ ان کے پیچھے چلے گیا تو میں نے بات کو بدل دیا اور میں وہاں پہ بیٹھ گیا اور جب وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے کئی اور کی باتیں کرنے لگے تو میں چھپ کے اسے وہاں سے کھسک گیا تاکہ کوئی اور بھی لوگ چل پڑے مجھے صرف انام ملے سیدھا اپنے گھر پہنچا اپنی لونڈی سے کہا کہ میری گھوڑی تیار کرو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے چھپاتے روانہ ہو گیا ساتھ ہتھیار بھی لے لیا اچھا اب کیا ہوا یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی قوم کے چند ایسے سرداروں میں سے تھا جو بڑا شاعر بھی تھا اور یعنی بڑا اچھا گھڑ سوار بھی تھا اور بہت اچھا راستوں کو جاننے والا تھا راستوں کا پوجھ لگانے والا تھا یہ بڑے تیزی سے مسافت تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا ابھی تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اقدام اس کی گھوڑی جو تھی وہ لڑکھڑائی اور زمین پہ گر گئی آج تک کبھی ایسا نہیں اور اس نے اپنی لیے اس کو اچھا شگون نہیں سمجھا کہ میری گھوڑی اس طرح گر گئی اس نے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو اور تیزی سے اس کو اٹھایا اور پھر دوڑانے لگا تھوڑی در کے بعد پھر گھوڑی لڑکھڑائی اور گر گئی اس نے کہا یہ تو لگتا کہ بہت برا شگون ہے کہ مطلب میں نہ آگے جاؤں اچھا اب جس جگہ اس کی گھوڑی لڑکھڑائی تھی اور گری تھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صدیق رضی اللہ علیہ وسلم صاف دکھائی جہ رہے تھے اچھا اب اس نے کیا کیا کمان نکالی تیر چلانے کے لئے کیونکہ زندہ یا مردست سی طرح پکڑ کے لانا ہے تیر چلانے کے لئے تو ہاتھ چلو گیا ہاتھ ہی نہ کام کرے اب گھوڑی زمین میں دھنسنے لگی اور وہاں سے ایسے دھوہا سا نکلا اور آسمان کی طرف کو گیا جس سے گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگی اب پھر سے اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی تو وہ پھر زمین میں دھنس گئی اور اس کے پاؤں ایسے زمین میں دھنس گئے جیسے کیل ٹھونک دی ہیں اس کے پاؤں اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت اوکر صدیق کی طرف دیکھا اور گریہ ذاری کرتے ہوئے کیا نہیں لگا تم دونوں اپنے رب سے میری لئے دعا کرو کہ میری گھوڑی کو نجات دے دیں اور اس کی ٹانگیں زمین کی گریفت سے آزاد ہو جائیں میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں اس سے پہلے نا اس نے فال بھی نکالی وہ لوگ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا تیر نکالتے تھے اور کہ یہ کام کریں یا نہیں کریں تو اگر کچھ ایسا نکل آتا کہ کر لو تو پھر کر لیتے تھے اگر نکل آتا کہ نہ کرو تو نہیں تو اس نے دو تین دفعہ وہ تیر سے فال نکالی اور ہر دفعہ اس نے یہی آیا کہ نہیں کرو یہ کام پھر بھی وہ لالچ اتنا زیادہ تھا کہ پھر بھی چل پڑتا تھا اب جب اس کو سمجھ آگئی کہ نہیں یہ گھوڑی کے پیر دھس گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نہیں چاہتا میرا آگی جا تو اس نے پکار کے کہا کہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دوں گا لیکن آپ بھی یہ دعا کریں کہ یہ میری گھوڑی کے پیر نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ گھوڑی کے پیر نکل آئے آزادی ملنے پر تھوڑی دیر میں دل میں لالچ پیدا ہوا رب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعقب میں دوبارہ گھوڑی کو لے کے چلا اس دھبا تو گھوڑی اتنی زور سے زمین میں دھسی اس نے پھر فریاد کی کہ آپ میرا سامان لے لیں میرا زادہ راہ لے لیں میرے ہتھیار لے لیں لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر اب اہد کرتا ہوں کہ اب راستے میں آپ کے نہیں ہوں گا اب آپ کے تعقب نہیں کروں گا میں اب واپس چلا جاؤں گا رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہمیں تمہارے کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہاں یہ ہے کہ تم واپس لوگوں کو جا کے ہماری کوئی اطلاع نہ دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی تو اس کی گھوڑی پھر نکل آئی پھر وہ واپس لوٹنے لگا تو اس نے دور سے آوازی عرض کیا کہ اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آکے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند پوچھا کیا بات ہے وہ قریب آیا اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کا دین غالب آکے رہے گا اس کو یقین ہو گیا تھا یہ سچے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب آپ کی ریاست میں آؤں یعنی جب آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ میری عزت کریں گے اور یہ وعدہ مجھے لکھ کے دیں امان لکھ کے دیں کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک ہڈی پہ ان کو کہا تو ایک امان لکھ دی جب وہ واپس لوٹنے لگا تو ایک بات اس کی یاد رکھئے گا سرعہ کا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا سرعہ کا وہ کیا دن ہوگا جب کس طرح کے کنگل تیرے ہاتھوں میں ہوگی تو اس نے کہا حیران ہوگے کس طرح بن حرمز کے یعنی اتنا ہوا حیران ہوا کس طرح سب کو پتا تھا ایران کا بادشاہ ایران اینڈ بھوم یہ دو سپر پاورز کیوں فقط کس طرح کنگل پینا کرتا تھا بہت قیمتی اس کے کنگل ہوں گے میرے ہاتھ میں یہ تو خود بیچارے ابھی سرو سامبے سرو سامانی کی حالت میں جا رہے ہیں بھاگتے پھر رہے ہیں وہ کہاں کس طرح کنگل میرے ہاتھ میں ہونے کی بشارت دے رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اسی کس طرح کی اور پھر یہ واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی عزت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور ایران فتح ہوا اور کسرہ کے جوہرات کیونکہ وہ لدہ ہوتا تھا داج اور اس کی وہ چیزیں ساری مالِ غنیمت میں آئیں عزت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سارا مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبی میں عزت عمر نے فرمایا تھا کہ بلاؤ سرارقہ کو کہاں ہوں اور اس کو بلائیا گیا اور وہ کنگل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرہ وہ دن کیسا ہوگا جب وہ کنگل تیرے ہاتھ میں انہوں نے اس کو کنگل دیئے تھے اس کو بہنائی تھی سرارقہ